موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے آپ لوگوں سے شیر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا ہے مطلب آپ جو بھی سرمایہ لگائیں گے ایک دفعہ ہی لگائیں گے اور اس سرمایہ سے جو مشینری آپ پرچیس کریں گے اس میں آپ لوگوں کو بعد میں نئی مشین ایڈ کرنے کے لئے کسی قسم کا سرمایہ نہیں لگانا پڑے گا بس اتنی آپ لوگوں کو گرنٹی دے سکتا ہوں جو بھی آپ یہ سیٹ اپ لگائیں گے اس ایک سیٹ اپ سے آپ کئی سیٹ اپ لگانے کا آپ کا دل کرے گا کہ یہ اس میں اتنی زیادہ بچت ہے اتنی زیادہ پروفٹ ہے اور یہ مشینیں عام طور پر عمومن پاکستان میں لاہور کراچی اکارا شہوپورا بڑے بڑے شہروں میں سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں اور ان سیٹ اپ سے جو پروڈٹ تیار ہوتی ہے پھر وہ دوسرے چھوٹے شہروں میں یہ پروڈٹ سیل کی جاتی ہے جس کا خرچہ بھی زیادہ پڑتا ہے کوسٹ بھی زیادہ آتی ہے اور بچت میں بھی تھوڑا فرق آتا ہے اس وجہ سے ہمارا دیکھو پاکستان چینل ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہا ہے جیسے چینل نے اپنے لوگوں کو گھروں میں سیٹ اپ سے لگا کر منفیکچرنگ کروا رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ سیل کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر گھر میں ایک منفیکچرنگ لیول کا سیٹ اپ لگانا ضروری ہو گیا ہوا ہے جس سے وہ اپنے پاکستان کی بھی ضروریت کو پورا کرے ہیں اور جو اس سے زافی مال بچ جائے اس کو آپ باہر ایکسپورڈ کر سکیں اور آپ لوگوں اس بزنس سے جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے اس کی ڈمانڈ کے بات کریں تو پاکستان میں جتنی بھی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ہوسن سکیمز سکول کالجز یونیورسٹی فرنیچر لیول کی جتنے بھی شعبے ہیں ہارڈ ویر سے لیٹڈ جتنے بھی کارخانے ہیں ہر جگہ پر اس پروڈکٹ کا استعمال ہوتا ہے اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا کتنی جگہ درکار ہوگی بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا اور اس بزنس میں جون سا آپ رامٹیل یوز کریں گے وہ آپ لوگوں کو کہاں سے اور کتنے کا اور کتنا سستہ ملے گا تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کو بہت اچھے سے گائیڈ کر دیں گے اور اس مشین سے آپ کتنی قسم کی پروڈکٹ تیار کریں گے مطلب آپ ہر سائز کی پروڈکٹ اس سے تیار کریں گے صرف آپ لوگوں کو ڈائیاں چینج کرنی پڑیں گے وہ ڈائیاں کتنے کی ملیں گی یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دیں گے جی تو ناظرین اس وقت جو آپ سکرین پر مشینیں دیکھ رہے ہیں اس مشین سے آپ نٹ، بولڈ، کیلٹ، سکریو ہر قسم کی پروڈکٹ آپ تیار کر سکتے ہیں مطلب آپ ہاف انچ سے لے کر آٹھ انچ تک کی پروڈکٹ آپ اس مشین سے تیار کر سکتے ہیں اور یہ مشین فلی آٹومیٹک مشین ہے اور اس وقت جو آپ سکرین پر وائر نمار را مٹریل دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے مشین میں جس ایک دفعہ لگانا ہے اور پھر آٹومیٹکلی یہ مشین اس وائر سے کیل بناتی جائے گی اگر اس مشین کی سپیڈ کی بات کریں تو آپ لوگ اس مشین سے کم از کم 60 سے 70 کیجی کیل تیار کریں گے اگر آپ آٹھ گھٹے مسلسل اس مشین سے کام کرتے ہیں تو آپ اس سے 560 کیلو کیل تیار کریں گے اور اگر آپ تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں اسی طرح مسلسل اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تو آپ سترہ سو کیجی کیل تیار کریں گے اب آپ لوگوں سے منافع کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو را مٹریل وائر نمار آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو کم از کم پاکستان سے اس وقت 150 سے 160 روپے کیجی ملے گا اور اس سے اگر آپ کیل تیار کرتے ہیں اور مارکٹ میں سیل کرتے ہیں ہول سیل ریٹس پر تو یہ آپ کا کم از کم 200 سے 220 روپے پر کیجی سیل ہوگا اور پرچون ریٹ پر یہ مارکٹ میں کم از کم 280 سے 300 روپے کیجی سیل ہو رہا ہے اگر پر کیجی منافع کی بات کریں تو آپ کم از کم 40 سے 50 روپے کمارہے ہیں 50 روپے کو اگر آپ ضرب کرتے ہیں سترہ سو سے تو آپ کم از کم 80 سے 85 ہزار روپے کمائیں گے اچھا تو کیل تیار ہونے کے بعد آپ لوگوں کو دو مشینوں کی اوٹز روٹ پڑے گی اس وقت جو آپ سکرین پر یہ مشین چھوٹی دیکھ رہے ہیں اس کو بوفنگ مشین کہتے ہیں یہ آپ کے کیل کو بوف کرنے کے لیے استفائی کرنے کے لیے فنشنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس وقت جو آپ یہ دوسری مشین سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ بلک کونٹیٹی میں آپ کے کیل کو فنشنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو لیے یہ ہے کہ آپ یہ والی جونسی بڑی فنشنگ مشین ہے آپ اس کو پرچیس کریں آپ کا جتنا بھی مال تیار ہوگا کم از کام آپ اس فنشنگ مشین میں 80 سے 90 کےجی مال کی فنشنگ کر سکتے ہیں اور اس وقت جو آپ کو مشین کے اندر ووڈ ویسٹ نظر آ رہی ہے بس آپ لوگوں کو یہ یاد کرنی پڑے گی اس میں اور یہی مشین کو اگر آن کر دیں گے تو یہ کیل کے اوپر جتنے بھی آپ کا اوئلنگ ہوگی جتنے بھی آپ کا زنگ آیا ہوگا تو وہ آپ کے کیل کو یہ لکڑی کا برادہ ہے اچھے سے فنشنگ کر دے گا اب بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ایکس پہ کتنی شائن آئے گا کتنی اس کی اچھی سے فنشنگ ہو جائے گی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس مشین سے کم از کم 5 سے 10 من چلانے کے بعد جوڑ سے یہ ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ اس مشین کی فنشنگ ہے ناظرین اگر آپ لوگ یہ بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے جوڑ سے میٹر کنیکشن چاہیے ہوگا فیل وقت یہ آپ کا گھریلو سنگل فیس ہی کام دے جائے گا اگر آپ زیادہ مشینیں ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 3 فیس کنیکشن لگوانا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ کو 50 ہاؤس پاور کا ٹرانسفارمر بھی لگوانا پڑے گا جس کا اس وقت پاکستان میں جوڑ سے خرچہ آ رہا ہے ساڑھے 5 سے 6 لاکھ روپے آ رہا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ لوگوں کو دوسری بات بھی بتاتے چلیں کہ مال تیار کرنے کے بعد اصل جوڑ سا مسئلہ ہوتا ہے مارکٹ میں فروخت کرنا بیچنا کہ مال ہم نے بنا تو لیا اور بکنا بھی ضروری ہے تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے ہرگز پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس کی اتنی ڈمانڈ رہتی ہے ہارڈوے سٹورز پر کے آپ کی سوچ ہے آپ لوگوں نے کرنا کہہ جس طرح آپ کو ون ٹائم مارکٹنگ کرنا پڑے گی ہر شہر میں ہر اس بڑے ہوئے بڑے ہارڈوے سٹور پر جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پروڈٹ کی انٹرڈکشن کروانی ہے کہ ہم یہ والا مال آپ کو تیار کر کے دیں گے آپ لوگوں کو اتنے کا پڑے گا اور آپ لوگ اتنے کا آگے فروخت کریں گے بس آپ لوگوں کو اتنا کام کرنے پڑے گا اگر آپ یہ مارکٹنگ کا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ڈویسٹری بوٹر ہر شہر میں جوڑ سے بیٹھے ہوئے آپ ان کو بھی ہائر کر سکتے ہیں اور ناظرین اگر آپ لوگوں کو اس مشین کو لگانے کے لیے ایک تیس بھائی تیس کا روم کافی ہوگا جہاں آپ یہ مشینوں کو انسٹال کر کے کام شروع کر سکتے ہیں بلکہ آپ یہ مشین اپنے گھر میں لگا کے بھی کام شروع کر سکتے ہیں سب سے اہم اور خاص بات بات کر لیتے ہیں کہ یہ مشینیں آپ لوگوں کو کہاں سے اور کتنے کی ملیں گی یہ مشینیں آپ لوگوں کو اکارا ساہی وال ڈسکا ملتان ان بڑے شہروں سے یہ مشینیں آپ لوگوں کو بہ آسانی مل جائیں گی اور کم از کام یہ جوڑ سی تین مشینوں کا سیٹ اپ ہے یہ آپ لوگوں کو سات سے آٹھ لاکھ روپے کام ملے گا اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں آتا اس میں جس بوش لگی ہوتے ہیں اور بیرنگز ہوتے ہیں اور یہی چیزیں چینج ہوتی ہیں اور اس میں کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں آتا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کا یہ بزنس ہیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کا اس بزنس کے حوالے سے کسی قسم کا سوال ہو تو ڈسکرپشن پر دیئے گئے ویڈس اپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ناظرین ایک بات آپ لوگوں کی ہوتے شیئر کرتے چلیں جو لوگ کسی طرح کی بھی پروڈکشن کر رہے ہیں مینو پیکٹرنگ کر رہے ہیں مشینز کی پیکنگ مشینز کی یا اس طرح جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں اگر وہ اپنے بزنس کی پرموشن کرونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بزنس کو بھی ہم پرموٹ کریں گے بہت سی اچھی سی سپیسی فیشن ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے ایک اچھی سی پرومو بنا کے آپ کی بزنس کو پرموٹ کریں گے اگر وہ بندہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اہم ترین کونٹنٹ اب ایک لکھ کی دوری پر آپ کے پسندیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان آپ کا اپنا چینل دیکھو پاکستان